نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیسک میں آپ کا سواگت ہے ساتھی اور فلم انڈسٹری کی ایک بہت ہی مشہور ابھی نیتری ہیوہ مالنی کو جنتہ نے رگڑ دیا انہوں نے کسان بل کا سمرتن جیسے ہی کیا وہ ٹرول ہونے لگیں اور جنتہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اتنی سینئر ابھی نیتری ہے اتنی بڑی ایکٹریس ہے بولی وڈ کی سپر اسٹار ہے بینا کچھ سمجھے ہوئے بلکل ان کی اچھے سے دھنائی کر دیئے سوشل میڈیا پر اور پوری طرح سے ٹرول کیا ہے انہوں نے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہیما مالنی نے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے اس نے جو تین کالے قانون بنائے ہیں اور کسان جو اس کے خلاف آندولن کر رہے ہیں ان کا یعنی کہ بل کا انہوں نے سمرتن کیا ہے اور کسانوں کے خلاف یہ کہا ہے کہ کسان جو ویرود کر رہے ہیں اس کو جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہیں بہکار ہیں اپوزیشن کے بہکاوے میں آ کر کانگریز کے بہکاوے میں آ کر یا آپ آم آدمی پارٹی کے بہکاوے میں آ کر یہ کسان آندولن کر رہے ہیں ورنہ یہ بل بلکل صحیح بل ہے ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہیما مالنی کا اس طرح کا بیان دینا جائز بھی ہے کیونکہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں رہ کر انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اور ان بلوں کا سمرتن کرنا لازمی بھی ہے لیکن جنتہ کہاں یہ سمجھنے والی انہوں نے تو پکڑ کے جیسے ہی آپ کو بتاتے ہیں یہ خبر ای بی پی نیوز کے ویب سائٹ پہ جیسے ہی چھاپی چھاپی انہوں نے ٹویٹر پر ڈالا اور ٹویٹر پر لوگ برس گئے ہم آگے اور چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ای بی پی نے جو چھاپا ہے اس کو بتا دیں ہیڈ لائن چھاپی ہے کہ کسانوں کو بھرمیت کر رہا ہے وپکش بہکاوے میں اندولن کر رہے ہیں لوگ بولی ہیما مالنی ماتھورا بی جے پی سانسد ہیما مالنی نے وپکش پر کسانوں کو بھرمیت کرنے کا آروپ لگایا ہے ساتھی انہوں نے کریشی قانونوں کا سمرتن بھی کیا ہے انہوں نے اسے کسانوں اور کھیتی کے لیے بہتر بتایا ہے ہیما مالنی سوموار کو اپنے سنسدی شیطر ماتھورا پہنچی تھی اس سے پہلے وہ بیتے سال فروری میں کچھ دن کے لیے ماتھورا آئی تھی یہاں ماتھورا میں انہوں نے بیان دیا میڈیا کے سامنے اور کہا کہ یہ جو بل ہے وہ کسانوں کے ہیت میں ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ کچھ سمائے پہلے بھی ہیما مالنی گہوں کے کھیت میں گئی تھی وہاں پر گہوں کے کھیت میں جا کر انہوں نے کٹائی کی تھی گہوں کی بھلے دو چار میرے کے لیے ہی گئی ہوں لیکن جس طرح سے دھوپ میں اور گرمی میں یہ جو گہوں کی کٹائی ہوتی ہے اسے دیکھ کر ہیما مالنی کا تھوڑا سا دھیان جانا چاہیے تھا کہ ک کسان کتنی مشقت سے پیدا کرتے ہیں اناج کو کتنی مشقت سے فصل کو اگاتے ہیں مگر ویسے ان کو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ ہے ویسے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہی کھڑی ہوں گی غریبوں کا دھیان کون رکھتا ہے جب پوری پارٹی ہی نہیں رکھتی ہے جو خود چائے بیچ کر غریبی سے نکل کر پردھان منتری نریندر موڈی غریبوں کا خیال نہیں کرتے تو پھر یہ ہیما مالنی کیسے غ انکالے قانون بھی جو بنے ہیں وہ پونجی پتیوں کے لیے بنے ہیں امبانی اڈانی کے لیے بنے ہیں یہی وجہ ہے کہ کسان پورے دیش کا آندولن کر رہا ہے اور اس سرکار سے لوہا لینے کو کھڑا ہوا ہے اب آپ کو بتا دے کہ ہیما مالنی کی جو تظویریں آئی تھیں گہوں کاٹنے کی آپ ان تظویروں کو بھی دیکھئے ذرا بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور بہت ایک طرح سے کہیں کہ میڈیا کے لیے سرخیاں بنی تھی اب ہم چلتے ہیں کہ کس طرح سے جنتہ نے انہیں ٹرول کیا ہے اور کس طرح سے ان پر برسی ہے کس طرح سے ہیما مالنی کو رگڑ رگڑ کر دھویا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بہت بڑی فلم اسٹار ہیں ٹویٹر پر شیوام شاہ ہے ایک انہوں نے کہا ہے کہ سب تو پاگل ہیں دیماغ تو صرف ان کے پاس ہے یعنی ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دیش بھر کے جو کسان آندولن کر رہے ہیں وہ سب پاگل ہیں دیماغ صرف ہیما مالنی کے پاس ہی ہے ونیتہ ونیتہ کر کے ہیں ایک ٹویٹر پر انہوں نے لکھا ہے کہ بی جے پی کا کوئی بھی ان کی پارٹی کا بنائے ہوئے قانون یا بل کی برائی نہیں کرے گا تو ان سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ پارٹی میں پلئر کم ڈیفینڈر زیادہ ہیں اور ان کی بات بھی صحیح ہے جیسا اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہما مالنی کی یہ مجبوری ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد ہیں تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف نہیں جائیں گی وہ ان بلوں کا سمرتھن کریں گی وہی ونیتہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایسے لوگوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے سوال کرنا ہی غلط ہے ان سے پوچھنا ہی غلط ہے ڈا روک ہارڈ کر کے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے انہوں نے لیکھا ہے اٹرو ریل کسان اسپیکنگ انہوں نے ریل کسان کہا ہے مطلب کئی بار یہ انہوں نے فلمی پردے پر دیکھا ہوگا انہیں کسانی کی بھومی کا نبھاتے ہوئے اس لیے انہوں نے ریل کسان کہا ہے ظاہر سی بات ہے ریل لائف کی تو یہ کسان نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے فوٹو کسان بن کر کھچوایا گے ہوں گے ہوں کاٹتے ہوئے ستیش پوروال یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی سب سے بڑی کسان یعنی ہیمہ مالنی کو ایک طرح سے مزاق اڑایا ہے ہیمہ مالنی کا کہ بھارت کی سب سے بڑی کسان جو ایسا وہ ہیمہ مالنی ہے دینیش ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی طرح کی کسان ہے مہش موریا کہتے ہیں وہ ہستے ہیں پہلے ہا 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 گے ہوں کاٹنے کے لیے ہیلیکوپٹر سے آنے والی کسان اس کے بعد روز ہے ایک ہینڈل ٹویٹر ہینڈل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اتنے سارے کسانوں میں سے کسی کے پاس دماغ نہیں یہ کہنا چاہتی ہو ہیمہ جی یہ ہیمہ مالنی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنے سارے جو دیش بھر کے کسان اندولن کر رہے ہیں کیا ان کے پاس دماغ نہیں ہے مطلب دماغ صرف آپ ہی کے پاس ہے وہ سب جاہل ہیں وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں شیخہ ہیں وہ یہ وہ بھی ہیلیکوپٹر سے کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ ہیلیکوپٹر سے آ کے فصل کاٹنے والی کسان یہ بھی انہی تظویروں کو یاد کر رہے ہیں جو ہیمہ مالنی نے گہوں کاٹتے ہوئے کھچوائی تھی شترگن میتھی ہے ایک ٹویٹر ہینڈل وہ یہ کہتے ہیں کہ بسندی بھی گبر کے خیمے میں آ گئی انہوں نے شولے فلم کی یاد دلائی شولے میں انہوں نے بسندی کی بھومی کا نبھائی تھی اور گبر جو تھا وہ ایک ڈاکو کا گینگ تھا یعنی کہ یہ جو ہیں شترگن میں تھی یہ موڈی کو موڈی سرکار کو بھارتی جنتہ پارٹی کو گبر کا گینگ مان رہی ہیں گبر کا گینگ بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بسندی بھی گبر کے خیمے میں آ گئی ہیں ظاہر سی باتہ گبر کونل لوٹے رہا ہے اسی طرح سے یہ موڈی سرکار کو بھی لوٹے رہا مان رہے ہیں امیت مشرہ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی فیل ٹو کنونس انڈ بلیمنگ اپوزیشن یعنی کہ یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو فیل ہوئی ہے اس کا الزام اس کے لیے بلیم کر رہی ہے اپوزیشن کے پاس سنتوش کمار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کہاں تھی آپ میڈم آج پتا چلا آپ کو کی ویرودھی بہکا رہے ہیں رہے کسانوں کو آپ تو ہمیشہ کھلیہانوں میں ہی رہی ہو پھر بھی نہیں سمجھ پا رہی اپنے کسانوں کو مطلب یہ تنز مار رہے ہیں مامالنی پہ کہ اتنے دن سے کہاں تھی تم آج پتا چلا کہ ویرودھی جو کسانوں کے اندولن کو بہکا رہے ہیں کسانوں کو بہکا رہے ہیں سنتوش کمار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ہی بولتے ہو ویرودھی ختم ہو گئے پھر یہ کون سے ویرودھی ہیں جو سرکار سے بھی طاقتور ہیں اور سرکار کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے انہوں نے بہت بڑی بات گئی ہے کیونکہ ہمیشہ جو ہے سو گودھی میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئیہ ویرودھی ہے ہی نہیں ویرودھی کون ہے راہل گاندھی کی کوئی عوقات ہی نہیں ہے کوئی بھی ویپکش کی کوئی پارٹیاں سب ختم ہو چکی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کو ختم کر دیا ہے تو پھر اب یہ کون سے ویرودھی آگئے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی ان پر جیت حاصل نہیں کر پا رہی ہے امر سنگھ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے موڈی کو اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہا انہوں نے سوالیا نشان لگایا اب اس کا مطلب وہی سمجھے کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا ہے گریندر اس گریوال کہتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے مزاک اڑا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ ڈریم گرل ہے ڈریم گرل نام کی ایک فلم انہوں نے کی تھی کہ اس ڈریم گرل کو اس عورت کو ہیوہ مالنی کو کسانی سے اور کسانوں سے کیا مطلب یہ کسانوں یا کسانی کے بارے میں کیا جانتی ہیں یہ تو صرف جانتی ہیں اس زیادہ سے زیادہ یہ اپنے پتی یعنی دھرمیندر کا جو فارم ہاؤوس ہے وہاں پہ جو کچھ سبزیاں ہوگائی جاتی ہیں یہ اس کے بارے میں بھلے جانتی ہوں اس سے زیادہ یہ کسانوں کو کیا جانیں گی تو دیکھا آپ نے یہ اور بھی بہت سارے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنی پرتکریہ دیا اور اسی طرح سے ہیما مالنی کو دھویا ہے ویسے ہندی فلم انڈسٹری سے بہت کم لوگ آئے ہیں جنہوں نے یا تو کسانوں کا سمرتھن کیا ہو یا پھر کچھ لوگوں نے بل کا سمرتھن کیا ہو جنہوں نے بل کا سمرتھن کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کے خلاف سورہ بھاسکر بھی کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے بل کا ویرود کیا ہے ایسے کچھ لوگ ہیں اس انڈسٹری میں جنہوں نے بل کا سمرتھن بھی کیا ہے اور بل کا ویرود بھی کیا ہے مگر جنتہ نے ہمیشہ ان لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے سبق سکھایا ہے اچھے سے سکھایا ہے